بس بچوں کی تربیت میں اس رنگ میں کرنی چاہیے تاکہ اعلیٰ افلاق بڑے ہو کر پیدا ہوں پھر جھوٹ ایک گناہ ہے اور سچائی ایک نیکی ہے اور قلق ہے اس کو بچپن سے ہی بچوں کی دلوں میں قائم کرنے کے لیے آپ نے اس طرح نصید فرمائی ایک صحابی اپنے بچپن کو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میں اپنے بچپن کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ہی آپ کے موجودگی میں ہی گھر میں باہر کھیلنے کے لیے جانے لگا تو میری ماں نے مجھے اس بہ برکت محول سے دور جانے سے رکھنے کے لیے کہا کہ ادھر آؤ ابھی یہی رہو میں تمہیں ایک چیز دوں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو میری ماں نے کہا کہ ہاں میں اسے خجور دوں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا اور تم صرف بچے کو بلانے کیلئے یہ کہتی تو تم پھر جھوٹ بولنے کا گناہ کرنے والی ہوتی ہے اب اس بچے کو بھی اس چھوٹی عمر میں سچائی کی اہمیت اور جھوٹ سے نفرت واضح ہو گئے اور بڑے ہونے تک یہ بات انہوں نے یاد رکھی اور بیان فرمائی اس کے بعد کہ یہ اہمیت ہی میرے دل میں